بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کے لئے دہلی اسٹائل کی کوفتوں کی ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ بھی ٹپ اور ٹرک کے ساتھ آج کی ہی ریسیپی میں اپنی امی کے میتھر سے بنا رہی ہوں خیر اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میں ان کو بہت شوق سے بناتے ہوئے دیکھا کرتی تھی میری امی کی کوفتیں پورے خاندان میں مشہور ہیں تو آپ لوگ میں میری اس ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کے بھی کوفتیں میری طرح مزیدار نرم جوسی اور سوفٹ بن کر تی تیار ہوں بہت ہی آسان ریسیپی ہے اس کو میں نے بہت مزید اور آسان کر دیا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی گھر کے ساتھ مسالوں کے ساتھ تیار کریں گے جوسیز سوفٹ نرم ملائم کس طرح ہی کوفتیں بن کر تیار ہوتے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس ریسیپی کو فولو کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی کوفتیں اسی طرح بن کر تیار ہوں تو چلے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوفتہ ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوت سمرین اکمل میں آپ کو اپنے چینل دیلی کے ذائقے میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے میری نئی دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دیلی کے ذائقے کو سبسکرائب کریں بیل کیو بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی میری زیرہ مزے مزے کی یمی یمی ریسیپی آپ لوگوں کو فوری دیکھنے کو ملے ریسیپی اچھی لگے تو پلیس اپنے فرین اور فیملے میں شیئر کر رہ کریں اور مجھے گوڑ کومنٹ پاس کر رہ کر ہے اب میں اس میں اوئل شامل کر دوں گی آدھے سے ایک کپ کے درمیان میں اس میں اوئل شامل کر دوں گی کیونکہ جتنا اچھا اوئل یا گھی آپ شامل کرے گی اتنے ہی زبردست کھانا بن کر تیار ہوتا ہے تو ہم نے اس میں اوئل شامل کر دیا ہے آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ ہی لیا ہے میں نے اب میں پیاس کو فرائے کروں گے اچھا میں نے پیاس کا کلر جو نہ بہت اچھا سنہری فرائی کرنا ہے یعنی نہ زیادہ ڈار کو نہ زیادہ ہم نے پیاس کا کلر سنہرا رکھا ہے آپ جیسی پیاس گولڈن سے کلر کی ہوئی تو میں اس کے پلیٹ میں نکال لوں گی کیونکہ آپ دیکھیں پیاس کے کلر کا جو رومہ دار ہوتا ہے گریوی پر ہی ہوتا ہے اگر آپ کی پیاس کا جتنا کلر اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کی گریوی اور آپ کا سالن اتنا ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا اتنا ہی مطلب کلر اس کا اچھا ہے آپ کی گریوی کا تو چلیں جیسی میری پیاس اچھے کلر کی ہوئی تو میں نے ان کو ایک پلیٹ میں بھاڑ نکال لوں نکال لیا ہے میں نے یہ پیاس کو میں نے ایک پلیٹ میں بھاڑ نکال لیا ہے اچھا پیاس کو میں ایک سائیڈ میں رکھ دوں گی اب اسی پیاس فرائی کے بچے ہوئے آئل میں میں نے ون ٹیبلی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کیا ہے ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم سوٹے کریں گے یعنی ادرک لیسن کے پیسٹ کا کچھا پن ہم دور کریں گے جیسے ادرک لیسن کا کچھا پن دور ہوگا ہم اس میں شامل کر دیں گے لال پسی مرچے ون ٹی سپون بھر کر میں نے لال پسی مرچے شامل کر رہی ہیں اس کے بعد میں نے ون ٹیبلی سپون اس میں پساوہ دھنیا شامل کیا ہے پھر اس کے بعد میں اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون بھر کر پیسا و زیرہ ان تمام چیز پائس کو مکس کریں گے اچھا تھوڑا سا میں نے پانی شامل کیا ہے تقریباً دو سے تھری ٹی بلی سپون تاکہ مسالہ جلے نہیں اس کے بعد میں نے کارڈر ٹی سپون حلدی شامل کر دی ہے مکس کریں گے پھر میں نے ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دی ہے اس پائس اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈالی گا اور اب اچھی طرح بھنائی کریں گے میں جو پیاز نکالی تھی پلیٹ میں اب ہم اس مکسٹر کی جار میں شامل کر دیں گے اور ہم نے پیاز تمام شامل کر دیا اس کے بعد دھئی شامل کریں گے دھئی میں نے لیا اس میں 4 ٹیسپون دھئی شامل کر دیں گے تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گے تاکہ ہمارا ایزیلی پیسٹ بن جائے یہ دیکھی ہم نے فائن پیسٹ بنالی ہے اب ہم نے اس کو مسالے والی پتیلی میں شامل کر دیا ہے تلیو پیاز اور دھئی کے مکسٹر کو اچھی طرح بھنائی کریں گے ہم اس مسالے کی فرائے پیاس دہی کا جو مکسر ہم نے پیسا تھا اس کو ہم پتیلی میں شامل کر کے اچھی طرح جب سے ہم بھنائی کر رہے ہیں جب اچھی طرح بھنائی ہوگے تیل سیپرٹ ہوگے تو میں نے ہاف گلاس اس مکسٹیز جار میں شامل کر کے اس کا پانی اس میں پتیلی میں شامل کر دوں گی پہنس سے دس منٹ کے لیے کور کر کے ہم اس مسالے کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف اب ہم گرہ مسالہ پیستے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ون ٹیبل اسپون زیرہ لے لیا ہے پھر میں نے ون ٹیبل اسپون کالی مرچے لی ہیں سابود یعنی تقریباً بارہ سے پندرہ عدد کا سابود کالی مرچے لے لی ہیں پانس سے چھ عدد میں لونگے لے لی ہیں دو بڑی لائچی لے لی ہیں اور ایک دارچی نکا میں نے ٹکڑائے لے لی ہیں ان تمام گرہ مسالوں کو میں چوپر میں پیس لوں گی گرہ مسالہ ہم نے پیس لیا ہے اس چوپر میں ہم نے گرہ مسالہ پیسا تھا اسی مکسی جار میں ہم نے ون ٹیبل اسپون خش خش لے لی ہے اس کے بعد میں نے یہ ون ٹیبل اسپون بھونے چنے جو آتے ہیں ان کو میں نے پیسے ہوئے ہیں میرے پاس یہ میں نے ون ٹیبل اسپون شامل کر دی ہیں اسی مکسی جار میں اب میں نے جو گرہ مسالہ پیسا تھا یہ بھی میں ون ٹیبل اسپون شامل کر دوں گی اسی مکسٹر میں ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون پسوک گرم مسالہ گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کر دوں گی کوٹر ٹی سپون دیکھیں میں اس میں لال پسیوی مرچے شامل کر رہی ہوں پھر اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دیا اب ان تمام سپائس کو ہم پیس لیں گے اچھی طرح فائن کے میں پاس بیف کا کیمہ ہے ڈبل ماشین کا ہے اور یہ تقریباً 300 گرام ہے رہے اچھا اس میں میں نے ڈبل ماشین کا تھا اس کو میں نے ایک بار اور پیس لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون ادرگ لسن کا پیس شامل گیا اور جو ہم نے یہ پیس ہے تے بھونے چنے خش خش اور گرم مسالہ پیساوا لال پسی مرچے نمک تو یہ والا مکسٹر ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں پیاس چوب کیوی شامل کر دیں گے یہ میں نے ایک بڑے پیاس کی بڑے سائس کی پیاس لیتے اس کو چوب کر کے شامل کر دیا تھوڑا سا ہم نے ہردنے کٹاوا شامل کر دیا دو ہری مرچوں کو ہم نے کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے اگر آپ زیادہ ہری مرچے کھاتے تو آپ اس میں اور ایٹ کر دیجئے گا اب چھی طرح اب ہم کوفتے کے مسالوں کو مکس کریں گے ایک یک جان کر لیے چھو طرح ہم نے مکس کر لیا اب ہم ان کے بالز بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ٹپ دے دوں کہ جتنا آپ مطلب سوفٹ ہاتھوں سے بنائیں گے تو سوفٹ کوفتے بنیں گے اور اگر اس طرح ٹائٹ ہاتھوں سے بنائیں گے تو پھر وہ آپ کے ٹائٹ کوفتے بنیں گے تو میں ذرا مجھے تھوڑے ٹائٹ کوفتے پسند ہیں تو میں اس لئے زوردار آواز آپ کو میڈی آ رہے گی تو میں اس طرح بنا رہی ہوں آپ لگلوز ہاتھوں سے بنا لے گا یہ دیکھیں اس طرح ہم تمام بالز بنا لیں گے دیکھ رہے ہیں تمام بالز ہم نے ریڈی کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی کریک نظر نہیں آ رہا کتنے سموتلی بن گئے تیار ہوئے ہیں کوفتے آگے بھی مسالے میں آپ دیکھیں گے کریک نہیں ہوں گے ابھی میں آپ کو اس کے لئے بھی ایک ٹپ بتاتی ہوں تمام بالز ہم نے بنا لی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ٹپ وہ ٹپ یہ ہے دہی میں نے دو ٹیبل سپون دہی لیا ہے میں نے ہتیری پر دہی لیا اور جو کوفتے ہم نے بنایا تھے ان کو دہی میں اس طرح ہم لپیٹ لیں گے اس طرح آپ دیکھ لیں کور کر لیں گے دہی میں اچھی طرح ہم اس کو اور پھر ایک سائیڈ میں رکھتے جائیں گے تمام کوفتوں پہ اسی طرح ہم دہی کو اچھی طرح کور کرتے جائیں گے یہ دیکھ لیں آپ اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کوفتے مزید جوسی بن کر تیار ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کوفتے ٹوٹیں گے بھی نہیں نہ ہی کوئی کریک بنیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ میری امی کی ٹپ ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا بلکل اسی طرح میں نے اپنی امی کی ٹپ کو آپ کو شیئر کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسی وہ بناتی تھی بلکل اسی طرح میں نے بنایا ہے بلکل بھی چیز نہیں کیا آپ لوگ بل بلکل اسی طرح سیم میری طرح بنائیے گا تو آپ کے بھی انشاءاللہ تعالی پرفیکٹ کوفتے بنیں گے بلکل بھی کریک نہیں بنیں گے آپ لوگوں کے کوفتے بس ہر چیز کا چھوٹ چھوٹی باتوں کا خیال رکھے گا کہ ڈبل مشین کا قیمہ ہو تو مزید اور ان کو پیس لیجیگا گھر میں اب جب تمام بولز میں ہم نے دہی لگا لیا تو اب ہم اس مسالے والی پتیلی میں ان تمام بولز کو شامل کر دیں گے اچھا اب آپ دیکھ لیں ہم نے تمام بولز جب ہم شامل کر دیں گے تو بلکل بھی آپ نے اس ٹائم پر سپون نہیں چلانا ہے کیونکہ اگر آپ نے سپون چلایا تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو اب آپ دیکھیں گے میں کس طرح اس طرح دیکھیں میں نے پتیلی کو پکڑا اور اس طرح ہم ان کو کوفتوں کو ٹرن کرتے رہیں گے اس طرح بھنائی کریں گے مسالے میں ہم کوفتوں کی اچھی طرح یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کریک ابھی تک نہیں آیا ہے کتنے سموتلی سارے کے سارے ہیں بس اسی طرح ہم نے بھنائی کرنی ہے اچھی طرح جب بھنائی ہو جائے گی اچھی طرح تو پھر میں اس میں پانی شامل کر دوں گے تو تقریباً میں ایک گلاس اس میں پانی شامل کر کے کور کر کے رکھ دوں گے پکنے کے لئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کے لئے ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو دیکھیں جیسی بھنائی ہوگی تو میں نے اس میں پانی شامل کر دیں اب میں پکنے کے لئے رکھ دوں گے پندرہ منٹ تک کے لئے کوفتوں کو پکتے میں بیس سے پچیس منٹ ہو گئے تھے اچھا میں آپ کو یہاں بتا دوں یہ گریوی جو ہے آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے پتلی گاڑی جتنی بھی کرنی ہے جس طرح کی گریوی آپ نے رکھنی ہو جس طرح آپ کے پیسند کیا جاتا آپ اس حساب سے رکھ لیجئے گا اچھا ہمارے یہاں ڈن ہو گئے ہیں تو میں اس مومنٹ پہ کٹا ہوا حرہ دھنیا شامل کر دوں گے حرہ دھنیا شامل کرنے کے بعد میں نے ہری مرچے شامل کر دی ہیں یہ آپشنال ہے آپ کی مرضی آپ جائیں تو ڈالیں چاہے تو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اچھا جہری مرچے شامل کر دی ہیں اب ہمارے کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو اپنی سرونگ ڈش میں نکالتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا زبردہ سے پرپیٹ کوفتے بنیں اور آپ دیکھیں بلکل بھی کہیں سے بھی آپ کو کریک نظر نہیں آ رہوں گے تو آپ نے بھی ان چھوٹ چھوٹی ٹپس کا ان چھوٹ چھوٹی باتوں کا خیال لگ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی اسی طرح یمی مزیدار بغیر کرے کے کوفتے بنیں گے کوفتوں کو ہم نے اپنی سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے اب ہم نے جو گرہ مسالہ پیسا تھا جو یہ دیکھیں ہم نے کوفتوں کے رہے ہیں گرہ مسالہ پیسا تھا باقی گرہ مسالہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں مارے مزیدار سی زبردست سی یمی سی ڈش تیار ہو گئے کوفتوں کی کیوں آ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ یہ بہت مزے کی بنے گی چائے پلین رائس کی ساتھ کھائیں بہت مزے کے لگیں گے یہ کوفتے آپ کو جس چیز کے ساتھ بھی آپ لوگ کھائیں انجوائے کریں اپنی خود کھائیں اپنی فیملی کو بھی کھلائیں بس چھوٹی ٹیپس ہیں چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ خیال رکھیں گی تو آپ کے بھی اسی طرح مزی یمی کی کوفتے بنیں گے بس جب ہم کوفتے ڈالتے ہیں اس ٹائم آپ نے پانس سے ساتھ منٹ تک کور نہیں کریے گا کوفت کو کھولا چھوڑ کر پکائیے گا پانس سے ساتھ منٹ تک اور بس پھر اسی طرح اس کے بعد آپ نے کور کر دیجئے گا پانس سے ساتھ منٹ پانی دال کر کور کر کے رکھ دیجئے گا چھوٹی چھوٹی پوائنٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کی ہر چیز ہر کھانا ہر ریسیپی مزیدار بنے گی تو دیکھتے رہیے اسی طرح دیلی کے ذائقے کی ریسیپی کو اسی طرح آپ لوگوں کے لئے مزے مزے تو اسی طرح آپ لوگوں کے لئے مزے مزے یمی یمی ریسیپی لے کر آتی رہوں گی جب تک کے لئے مجھے سمرین اکمل کو دیلی کے ذائقے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ